وہ باقاعدہ دورے کرتے ہیں اور جگہ جگہ جا کے سقریریں کرتے ہیں اس موضوع پر کہ شریعت اسلام کو زمانے حاضر کیلئے ہیں بہت ہمدرس ہیں اسلام کے کہ زمانے حاضر کے مطابق اس وقت تبدیل کرنا چاہیے تو وہ آئے علی گل میں اس وقت سدر جہموریہ ڈاکٹر زاکر حسین صاحب تھے ڈیلی میں وہ ان سے ملے تو انہوں نے کہا کہ علی گل جائیے گا تو فلان شخص سے ضرور ملیے گا میرا نام لیا اب وہ علی گل آئے تو اسی دن سے انہوں نے پوچھنا شروع کیا اب وہ چونکہ اسلامی لا کے پروف ایسر ہے اس لیے ہمارے یہاں کے لا کے جو تیرمائن ہیں وہ ان کے مرزبان قرار پائے اور ان کے شعبے میں ان کا عصرانہ ہوا اور وہیں ان کی تقلیل ان کا خط میرے پاس آیا کہ صاحب وہ جس دن سے آئے ہیں آپ کو پوچھ رہے ہیں لہٰذا پہلے تو عصرانے پر آ جائیے یونیورسٹی میں اور اس کے بعد ملاقات کا وقت پھر مقرر ہو جائے گا کہ ناچہ میں اس عصرانے میں گیا تو انہیں معلوم تھا کہ میں شیعہ مذہب کا ہوں اور شیعوں میں اجتہات کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ اسی کے گویا ہے اب اخری حال خود مبلغ ہیں تو میری صورت دیفتہ ہی انہوں نے گویا مجھے رشوت یہ دی کہ ہمیں تو بس آپ لوگوں سے امید ہے آپ سے امید ہے کہ آپ میرا ساتھ ہمارا ساتھ دیجئے گا تو میں نے انہیں نغض مایوس کر دینا چاہا اس زمانے میں میار اخلاق میار اخلاق یہ ہے کہ کوئی بات نہیں بھی کرنا ہے تو ذرا اس کو اس طرح سے کہو کہ عرصے میں وہ سمجھے کے نہیں کریں گے مگر میں اس اخلاق کا قائل نہیں ہوں وہ جو ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو ہافی لوگوں سے امید ہے اس لیے کہ اجتہات کا دروازہ آپ کے ہاں کھلا ہوا ہے تو میں نے فورا کہہ دیا کہ یہاں اجتہات کا دروازہ کھلا ہوا ہے مگر ایجاد کا دروازہ میرے تکبیر میرے رسول اللہ میرے حیدری مرے حیدی محمد علی محمد سران محمد سران اب وہ ذرا میرے جواب سے تپ تو اسی رون گئے آج محمد علی محمد علیہ 2 کہ اسی وقت وہ تم یعنی پیوش ساگے کہ جو تپنا ہے آجahi تم ki اسی لوگ تاثویر پھتنے لگے تو یہ مجھے میں اسے پہلوں میں بچا دیا تاثیر میں اور جیسے وہ شای coCH لحمد علیہ سور میں نے کہا کہ یہ بوجت تو نہیں ہے میں نے کہا جی اگر یہ بوجت ہے تو میں خوز بہت دکھوں واہ 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 امید نافر ایک دیم واہ 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 امید نافر ایسا ملاقات بھی ہوئی وہ تلخیب اتم ہوئی ہو خوشگوار ملاقات نہیں ہوئی شروع سے انداز ہو ملاقات کا جو تھا وہ غیر مسافات کا ہو گیا یہ در حقیقت یہ تصور کہ دین اور شریعت یہ وقت کے تقاضیوں کے مطابق اس میں تبدیلی ہونا چاہیے خود پیغمبر اے خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ میرا اس میں بس نہیں ہے تو اب پیغمبر جب اپنے خود خیال غائے کے مطابق اس میں تبدیلی نہ کر سکیں تو پھر چودہ سو برس کے بعد کسی حق ہے کہ اس میں تبدیلی کر سکے اس کو بدل سکے لہذا قانون بھی ہمارے یہاں اس کی طرف سے اور نظام عمل بھی اس کی طرف سے اور اسے اس آٹھ سبیل اول کی وہ آٹھ محرم کی تقریر جو کھائے ہوئی تھی جس کو بعض دھوکوں نے یہاں بھی اب تقریر کیلئے سننا ہوتا ہے مگر اب دیکھنے کا اس نے اعمال ہونے لگا کہ وہ دیکھی ہوگی تقریر تو اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ جو جو چیز خدا کی طرف سے مان لی جاتی ہے پھر اس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے خدا کی طرف سے مان لیا رسول کو تو پھر دو رسول نہیں ہوئے قبلے کو خدا کی طرف سے مان لیا تو دو قبلے نہیں ہوئے اور کتاب کو خدا کی طرف سے مان لیا تو دو قرآن نہیں ہوئے جس جس چیز کو اس کی طرف سے مان لیا پھر اس میں اختلاف نہیں ہوا جہاں سے اپنا اختیار صرف ہو گیا بس مہی سے اختلاف پیدا ہو گیا اسی لیے اگر قانون اس کی طرف سے ہو تو جسے کم ملا وہ بھی سمجھے کہ میرے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی مسلم شریعت اسلام میں لگے کا دورہ حصہ لگتی کا ایک اہرہ حصہ تو کوئی اسی کو نہ مانتا ہو جس نے قانون بھیجا ہے اسی کو نہ مانتا ہو جس نے قانون پہنچایا وہ کہے گے کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی لیکن جو قانون بھیجنے والے کو بھی پہچانتا ہے جانتا ہے اور قانون پہنچانے والے پر بھی ایمان رکھتا ہے وہ کوئی فرد کوئی لغتی اب تک جو مسلمان ہو اس نے یہ شکایت کبھی نہیں کی ہوگی کہ ہمیں ایک اہرہ حصہ کیوں دیا جاتا ہے ہاں شکوا جب ہوتا ہے چودہ سو برس تک بھی ہم شکوا کرنے کے لئے تیار ہیں کہ جو خدا نے حق مقرر کیا ہے لغتی کا وہ بھی نہ دیا جائے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اور یہ عورتوں کے متعلق یا لغتیوں کے متعلق تو آج کل ترقی آفتا دنیا میں ہوتا ہے یہ نائنصافی ہے لغتی کتاب یہ نائنصافی یہ زیادتی کی یہ زیادتی کی کہ عورتوں کا پردے میں رکھ دیا اور ان کو بند کر دیا اور یہ زیادتی کی کہ ان کو مسئلہ نہیں ہے کہ گواہی میں ان کا عجد ایک نہیں کافی ہے اور دو کی ضرورت ہے اور مرد ان کے مقابل میں ایک کافی ہے یہ سب نائنصافی ہوئی عورت کے ساتھ تو اسے تو میں ایک غیر مسلم کو سمجھا سکتا ہوں کہ اس میں نائنصافی کا کوئی سوال نہیں تھا اس میں کچھ حقی مانا مسالے تھے شخصیت کا سوال نہیں تھا اس لیے کہ ان حکام کی تبلیغ اس نے کی ہے جسے خدا نے لغتی عطا کی تھی اور خدا من بھی جو اور ہیمارے تکا ہوں اس کے مطر اکھائی خدا جس طرح بیٹوں کی موجودگی میں پہنچے کہ میرومی پر جو لوگ آنسوب آتے ہیں کہ اسلام نے یہ کیسے ماذا اللہ بے دردی کا پیغام لے دیا میں کہتا ہوں تمہیں اس میں بے دردی کے تصور کا کیا حق ہے جبکہ جس نے یہ حکم پہنچایا وہ خود اسی جور سے گزرا ہے کہ اس کے باپ کا دادا کے سامنے انتقال ہو گیا چچاؤں نے پرورش کی تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ تو دلیل ہے اس کی کہ اس شریعت میں جذبات کا دخل نہیں تھا قانیت کا میرے آنے صالح واجب جیے میں لے